السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رائے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فارمنگ آئیڈیاز ناظرین ڈاکٹر شوکر صاحب کا ملکنگ ونڈا جو کہ بہت زیادہ کامیابر لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو ہم نے فیٹننگ ونڈے کے دمان پر ماشاءاللہ فیٹننگ ونڈے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا ٹائم لے کے فیٹننگ ونڈے کا فارمولا ان سے لیا ہے تو ماشاءاللہ ان کے یونٹ پر آئے ہیں انہوں نے اپنا یونٹ لگا لیا ہے ونڈے کا تو چلی جئے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں ان سے جو ملکنگ ونڈا ہے اس کے بعد آپ فیٹننگ ونڈے کا فارمولا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو اکسا شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا سکرائب کریں عمر فارمنگ آئیڈیاز کو اور بیل آئیکان کو دبا دیں لیٹس فارمنگ آئیڈیاز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ آپ نے ہمیں اپنے جانروں کے ملکنگ ونڈے کا فارمولا دیا تھا اور ناظرین کے ساتھ آپ نے فیسی بیلیلہ شیئر بھی جا تھا ماشاءاللہ کافی دوستوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے تو دوستوں کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی آپ سے بھی اور مجھے بھی اکثر کال زاتی رہتی تھی کہ فیٹنگ ونڈے کا وعدہ کیا تھا کہ فیٹنگ ونڈے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے جو آپ اپنے جانروں کو کھلا رہے ہیں فیٹنگ ونڈا ان کو موٹا یا فربا کرنے کے لیے ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ اس میں آپ کس قسم کے اجزاء استعمال کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو تمام جانروں کو کھلا رہا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد باقی ڈیٹیئر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو انگریڈینٹس ہیں پہلے یہ ہیں دیکھو یہ مکی ہے ٹھیک ہے بڑی اہلا قوالٹی کی کیونکہ لوگ ڈالتے ہیں وہ جو کھائی ہوئی ہوتی ہے جس کو یعنی کیڑا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم بہت اچھی مکی لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل نہیں ہے پہلے دور ہے اس کو بندہ انسان فاتتا ہے یہ مٹھا ہے اور اس کی پہچانی ہے جو پرانی ہوگی جو صحیح ہوگی وہ کڑوی ہوگی یہ مٹھتا ہے اس کی سب سے اچھی پہچان یہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ سویا بین ہے کہ کیا ہے پیور سویا بین ہے یہ پہچانی ہے براؤن ہوتی ہے جو پرانی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹاکسن بائنڈر ہے ٹاکسن بائنڈر جو کوئی چیز خراب آجائے اس کو بھی اس کا اثر زائل کر دیتی ہے اور اگر کوئی چیز اس کو فنگس لگنے سے بچاتی ہے ٹاکسن بائنڈر اس کے ساتھ یہ پکی ہے جو ہم ڈالتے ہیں اس کے ساتھ اس کا نسخہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ کمپنی کا نمبر بھی ہے جو جس سے ہم بنے لیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بنا سکیں صحیح ہے باقی اس کا نسخہ ہے اس کو یہ نہیں ملتی وہ یہ نسخہ لے کے بنا لے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے یہ پوٹاشیوم سلفیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی میدے کے لیے ہوتی ہے میدے کو سٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آگے دیکھیں یہ وہ سوڑی ہے مسور کی مسور کی سوڑی اس کی کوئی پیروڈی کے پہچان ہے اس کی بس اس میں ہونا جائے کہ اس کی یہ بھی برون ہو نہیں چاہیے بلیک نیو نہیں چاہیے ٹھیک ہے 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 ٹھیک انسانوں کے استعمال کے لئے نہیں ہے اس کا آئل نکال کے انسانوں کے لئے نہیں ہے باقی جو پیچھے پیچھتا ہے اس میں آئل بہت زیادہ ہے یہ انڈونیشیا اور ملائشیا سے آتا ہے یہ امپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے ان کی صحت کے لئے فیتن میں گوشت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بس خودا سا اس میں کمی بیشی کرنے پہتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیلکشم ہے ڈی سی بی اس کو بھولتا ہے ڈائی کیلکشم فاسکت ہے یہ دکھنے سے تھوڑا شارٹ لے لیں صحیح ہوگا ڈائی کیلکشم فاسکت ہے ڈائی کیلکشم فاسکت ہے یہ ہوتی ہے جانور کے ہٹیوں کو بڑھانے کے لئے ہیں صحیح ہوگا یہ سوڈیم بائی کاربنٹ اس کو میٹھا سوڈا بھولتا ہے یہ بلیک نماز ہے یہ ساتھ ساتھ استعمالی بتا دے جائیں کہ آپ کیوں ڈالتے ہیں بیٹھا سوڈا ہے کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو وہ فوراں گال جاتی ہے تو چارہ جانور کے پیٹ میں جاتا ہے اگر یہ ساتھ جائے گا تو حضم جلدی ہو جائے گا صحیح ہوگیا یہ کالا نمک ہے اس میں بھی بیٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی وائٹ نمک سے یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے صحیح ہوگیا یہ وائٹ نمک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا جناب گلوٹن گلوٹن یہ ہوتا ہے عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے جب مکی سے آل نکالتے ہیں تو اس کے گرم کر کے نکالتے ہیں گرم رونوں سے ٹھیک ہے اس میں سے جو اس کے واپس بچتی ہے باقیات یہ گلوٹن ہے یہ پروٹن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بھی پہچانی ہے یہ بہت زیادہ برون ہے جب یہ بھلک ہو جائے گا تو وہ پرانہ اور خامدس والا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کٹو بچنوں کو ضرورت ہے یہ پروٹن بہت زیادہ پروٹن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پروٹن ہے پروٹن ہے یہ پروٹن ہے پروٹن ہے پروٹن ہے یہ پروٹن ہے یہ پروٹن ہے یہ مزید کھل بنا ہے یہ بھی اس میں پروٹن ہے ٹھیک ہے پروٹن ہے اور یہ یہ بائی پاس فیٹ ہے کون سا بائی پاس فیٹ یعنی کہ جانور کو جو لوگ دیتے ہیں گھی یہ اس کا متبادل ہے گھی پانچ کلو دے لیں اور یہ ایک کلو دے لیں برابر ہے وہ زودہ زمین ہے وہ پچیس پرسنٹ حضم ہوتا ہے یہ سیونٹی فائی پرسنٹ حضم ہوتا ہے یعنی جسم کا حصہ بانتا ہے ٹھیک ہے یہ وہی سوائی ہے اور یہ کنولا میل کنولا کنولے کا کلر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کنولا یہ شیرہ پہا رہا ہوتا ہے یہ شیرہ شیرہ اس کو گرم کر کے ڈالتے ہیں کہ اس میں کوئی پانی کھڑا بہتا ہونا تو وہ بھی ختم ہو جائے اس میں نشی آگ لگائی ہم اس کو گرم کر کے ڈالتے ہیں پانی دیں سوائے پانی دیں سوائے وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی ختم ہو گیا یہ تھوڑا سا رہ گیا یہ ہڈیوں کا چورا ہے ہڈیوں کا چورا ہے یہ جو کھڑا سویا ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو بڑھانے کے لئے یہ ہڈیوں کو پڑھانے کے لئے اس کا سیل بڑھا ہوگا تو اس کا وزن بدے گا پھر ہی اس کے اوپر گوشت چڑے گا صحیح ہوگا یہ اسی ہوتا ہے روزانہ آپ کو کس مقدار تھے جانور کو استعمال کروا رہے ہیں یہ بند آپ نے یہ جانوروں وزن کے ساپ سے ہے نا یہ اس کی کلکولیٹ میں پھر بعد میں پورے انٹریو میں بتاتا ہوں کہ یہ کس مقدار سے کس رشو سے اس کو دینا ہے وزن کے ساپ سے دینا ہے آپ نے جتنا وزن ہے اگر وہ جانور چھوٹا ہے ایک من کا ہے اس کی خراک اور ہے جو دو من سے اوپر ہے اس کی خراک اور ہے جو تین من کے اوپر چلا جائے گا اس کی خراک اور ہے اچھا ٹاکٹ صاحب آپ نے اجزاء تو بتا دی ہیں فیٹننگ وندے کے آپ ان کی مقداریں بھی بتا دیں کہ کس نسبت سے استعمال کی جاتی ہیں اور کیسے استعمال کی جاتی ہیں وندہ تیار کرنے کے لیے آپ نے سویابی لینا ہے دس کے جی مکی لینا ہے آپ نے دس کے جی کنولا میل لینا ہے آپ نے چار کے جی سرسو میل آٹھ کے جی پام میل آٹھ کے جی رائس پالش آٹھ کے جی چوکھر لینا ہے آپ نے چھے کے جی شیرہ لینا ہے آپ نے پندھا کے جی گلوٹن دس کے جی چنے کا پوڈر ہوتا ہے کرا اٹھا بھی شامل ہوتا ہے اس میں وہ آٹھ کے جی بون میل لینا ہے آپ نے ایک کے جی بی سی پوڈر جو ہوتا ہے وہ آپ نے ایک کے جی لینا ہے ٹھیک ہے نمک ایک کے جی سفید ٹھیک ہے کالا نمک ایک کے جی ایک الفہ کاربنیٹ ہوتی ہے یہ بھی میدے میں ہوتی ہے میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک کے جی ہے ٹھیک ہے مگریشم سلفیٹ یہ بھی ایک کے جی ہے صحیح ہے پائی باز فیٹ چار کے جی ہے ییسٹ یہ بھی میدے یعنی سارے چارے بندے کو عظم کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ییسٹ ہوتا ہے یہ ایک کے جی ہے پھکی آپ نے ایک کے جی لینا ہے ٹھیک ہے منرل میسچر ایک کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ اجزاد تمام انگریڈینٹس فریش ہوں تازی ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ فنگس والے پرانے ناؤں سب چیزیں اگر ایک نمک لگی نہ پھر ہی اس کا رلٹائے گا نظر یہ چیزوں کی سلیکشن آپ اچھی نہیں کر سکیں ٹھیک ہے پھر یہ آپ اس کا رلٹ اچھا رہے گا ان کیزوں کا میاری ہونا بڑا ضروری ہے اور میکس کریں وہ کیسے یہ ساری چیزیں مکس کر کے مشین میں دال لیتا ہے یہ سب چیزوں کو جتنے بڑی مشین ہو اگر آپ اس رسال صاحب سے 200 kg والی ہے تو اس کو دول لیں ٹھیک ہے اور سارا اس میکس کر کے بعد میں اس سات ہی شیرہ دال دینا ہے ٹھیک ہے اور آگر 200 kg والی ہے تو 200 kg مکس کر لیں ٹھیک ہے 300 kg والی ہے تو 300 kg مکس کر لیں پانچ سو والی ہے تو پانچ سو کیجوشی کلکولیشن کے ساتھ سے مکس کر لیں ٹیک ہے تو اس میں ڈالیں ٹیک ہے اور پانچ سے چھ منٹ اس کو مکس کرتے رہنا ہے ٹیک ہے اور شیرہ اس میں ڈال دیں اس کے بغیر تو شیرہ مکس ہی نہیں ہوتا صحیح ہے تو بس پانچ چھ منٹ مکس کر کے اس کو باہر نکال لیں ٹیار ہو جاتا ہے ٹیار ہو جاتا ہے اچھا آپ اتنے جانبوں کو یہ کھلا رہے ہیں جو فیٹرنگ والے ہیں جی ان کو یہ کھلا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے مطلب کتنا بندے سے کتنا جانبار کا وزن پڑھ لیتا ہے یہ تقریبا آپ پانچ کلو کھلایں گے بندہ تو ایک کلو وزن بڑھنا چاہیے رزانہ رزانہ پانچ کلو بندے سے ٹیک ہے پانچ کلو بندہ صبح اور شام میں یا ایک ہی ٹائم میں نہیں دو ٹائم دو ٹائم میں کیا ٹالس کے تمام ڈین کی Jason کیا ٹائمی اس کےicamente سورے ٹائم میں آپ کے پاس ٹائم bliver و لایتے ہیں اس کا حراکہ پانچ کھلا گے باقی پیڑی جیس چیز سے مردی بار ہے زلڈ اسی سے آنا ہے یعنی 5 ڈو ون ریس کی ریشو ہے 5 کلو ڈالیں ایک کلو ڈالیں ٹھیک ہوگا ہے زبردست اچھا راکھتر جیے بتائیے کہ یہ چیزیں ملتی کہاں سے ہیں؟ آپ سے ملتی ہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ چیزیں مختلف جگہ سے کٹھی کرنے پڑتی ہیں اگر ایک جگہ سے لینا مثال ایک ہمارا دوست وہ کہتا ہے میں لے گئے ہوں فیصلہ پاس سے کسی دکان سے میں وہ چیک کرو وہ چیک کیا تو پتہ نہیں چار سال پرانا تھا یہ گلوٹن ہم نے تو اپنا بھی گلوٹن دکھایا تو یہ برون کلر کا ہے جیسے مکی کا کلر ہے تو وہ اس نے لے گیا تو وہ بلیک تھا اس کا دلڈ آنے سے نقصان زیادہ دلڈ تو دور کی باز ہے اس سے وہ جانور بمار جاتا اس لیے سلیکشن آپ ہر شہر سے یہ ملتی ہیں ٹھیک ہے مختلف جگہ سے ہم تو کچھ چیزیں فیصلہ بار سے مگاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ منرل ویٹامن یہ ادھر سے نہیں ملتا یہ جو لوکل بناتے ہیں یہ مٹی ڈالتے ہیں اس پر اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کا ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کا چیک انڈ بیلنس ہے وہ چیزیں ارزلڈ دیتے ہیں آپ کاریک مگواتے ہیں نہیں کچھ ہم نے بنا لی ہے ہم آنلائن مگا لیتے ہیں وہ بے دیتے ہیں جو چیزیں سے نہیں ملتی ہم آنلائن مگا لیتے ہیں صحیح ہے یہ بتائیے کہ اس کے لئے مقدار جانور کو فکس ٹائم میں دیتے ہیں یا ہر ٹائم پانی ایبیلی بل ہونا جائے اس کا یہ ہے کہ جانور کو باندھنا نہیں ہے اس کو کھلا چھوڑنا ہے تو وہ دن میں یہ باندھا کھا کے کم دس بار پانی پیے گا پانی پیے گا تو اس کا حضرت ہے اگر پانی نہیں پلائیں گے تو اس کا حضرت نہیں آئے گا جو جانور باندھ کے رکھتے ہیں وہ دن میں تین بار پانی پلاتے ہیں جانور ایک بار پانی بھی نہ پیے گا تو اس کا حضرت نہیں اگر کوئی باندھا یہ تیار کرتا ہے اور اس کو سارے انگریڈینٹس نہیں ملتے تو کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے جو چیز کسی کو کہیں سے نہیں نہ ملتی وہ ہم سے رابطہ کر لے تو ہمارے سے خرید دیں ہم تو یہ لوگوں کو سولوت دیں گے ہم ان کو پروائیڈ کر دیں گے پلٹی کر دیں گے ان کے پاس وہ چیز پہن جائے گی بہترے بچڑوں اور کٹوں کے لیے سیم اقدار ہے نہیں یہ ان کی وزن کے حساب سے مدبار ہے یہ ایک ہی ہے بچڑے اور کٹے کی جتنا آپ نے وزن چندی لینا ہے تو آپ اس حساب سے اس کو ڈال لیں مثلا ہم تو پلان دیتے ہیں تین ماہ کا ہم تو سب سے جو بیسٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنور خرید دیں دو ماہ کا تو اس کو تین ماہ پر نکلائیں ٹھیک ہے جس ریشو سے ہم نے بتایا ٹھیک ہے تو وہ تین ماہ میں پانچ مان کا چار ساڑھے چار اور پانچ مان یعنی کہ نسل کے حساب سے کچھ زیادہ وزن بڑھاتے ہیں کچھ میڈیم رہتے ہیں کچھ ان سے چھوٹ رہتے ہیں یعنی چار سے پانچ مان اٹھا وزن ہوتا ہے وہ تین کٹاگریم ہوگا ٹھیک ہے تو تین ماہ بعد اس بندہ کھلانے کے بعد ان کو صحیح کر دیں اس کے بعد وہ رزلٹ نہیں آئے گا بندے کا پانچ مان کے بعد اس کی سلو سیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے کہ پہلے دن بھی اٹھا نہیں کھلانا ہے اور تیسرے مہینے کے آخری دن بھی اٹھا نہیں کھلانا ہے نہیں جب آپ نے یہ سٹارڈ کرنا ہے تو آپ نے یہ تقریباً آدھے کلوں سے سٹارڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت ہیوی انگریڈینٹس ہیں گرینز ہیں اصلی تو جو کمپنیاں بناتی ہیں وہ سارا ویش ٹیج اس کا چھلکا اس سے بناتی ہیں تو وہ جتنا مرضی ڈال لو فورا جانور وہ حضم کرنا ہے یہ حضم ہی نہیں ہوگا چیک کر کے دیکھ لیں ایک دن اس کو دو کلو ڈال دیں تو صبح اس کو پہانے لگ جائیں گے گوبر پتلا ہو جائے گا اس کو یہ آدھے کلو سے شروع کرنا ہے آپ نے تین چار دن بعد پھر تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جانا ہے پھر اس کی جتنی ڈوز ہے وہ آپ دس دن بعد اس کو فل ڈوز پے یعنی آدھے کلو سے شروع کر کے داس دن کے بعد فل ڈوز پے لے جائے داس دن کے بعد یا بے ترساب سے بہتر ہے کہ اٹھارا دن کے بعد کیونکہ اس کا بکٹیریا پیدا ہوتا ہے اٹھارا دن بعد اس کا رزلٹ آپ کو اٹھارا دن بعد ملنا ہے جب وہ اس کا پورا بکٹیریا بانجے جو اس خراک کو حضم کرتا ہے جانوروں کا سسٹم ہی ہوتا ہے یہ بکٹیریا سے ان کی خراک حضم ہوتی ہے جیسے گھوبر نیچے پھینک کرنا تو اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے فل ڈوز پیٹ میں بکٹیریا ہوتا ہے اور یہ گرینڈنگ کا سسٹم نہیں ہوتا جیسے مرکی کا ہوتا ہے یا دوسرے جنروں کا پیٹ میں چالے گا وہ بکٹیریا نے اس کو گلا ہے تو پھر وہ حضم کے کافت ہوتا ہے وہ اٹھارا دن بعد پیدا ہوتا ہے جب آپ نے ایک دوسری جو لوگوں کو نہیں بتا وہ ایک دم بندہ چینج کر دیتے ہیں یہ خطرنا کے پورٹ یہ آپ نے جس نے بھی چینج کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے بکٹیریا بنا ہوتا ہے جو بھی بندہ آپ اچھا کھلا رہے ہیں یا برا کھلا رہے ہیں دو نمبر یا ایک نمبر جیسا بھی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نے پہلے جب سٹارٹ کرنا ہے تو نیا بندہ کوئی بھی چینج کرنا ہے تو آپ نے پہلے 1 کلو یہ ڈالنا ہے نیا ونیا 2 کلو پرانا مکس کر کے دینا ہے جس طرح بھی دے رہے ہیں بھگو کے یہاں خوشک آپ نے چھ دن یہ ریشو رکھنی ہے تیسرا حصہ ایک کلو یہ دو کلو پرانا ہے چھ دن چھ دن ساتنے دن آپ نے آدھا آدھا کر دینا ہے یعنی ڈیڑھا ڈیڑھا کلو اس کے بعد تیرمے دن آپ نے دو اسے نیا ایک حصہ پرانا ہے یعنی دو کلو نیا وندہ ایک کلو پرانا اٹھارا دن یعنی چھ دن وہ شروع کرنا ہے اٹھارا دن تو انیس میں دن آپ نے کھولی ہے شروع کرنا ہے پھر وہ ریزلٹ دے گا اس کا بکٹریہ پیدا ہو جائے گا نیا پرانے کا آسطا ختم ہو جائے گا اگر ایک دم چینج کر دیں بکٹریہ مر جاتا ہے نیا پیدا نہیں ہوتا وہ اٹھارا دن اس کا یہ جانا وقت ہے اٹھارا دن بعد پیدا ہوگا تو پھر اس کا ریزلٹ آنے شروع ہوگا تو اس طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پھرانے کو آسطا ختم ہو جائے گا زبردست ہے یا آپ نے شیفٹنگ بھی آسطا ختم ہوگا اور وندے بھی آسطا ختم ہوگا کسی بندے کو بتاتے نہیں ہیں پتہ بھی ہو تو بتاتے نہیں ہیں نا ٹھیک ہے تو بڑا نقصان ہے ایک مینہ ضائع کر دیتے ہیں اخراق جانور کی ضائع کر دیتے ہیں خرچہ زیادہ کر دیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں وہ جو بھی مشورہ دیتا کہ یہ مارا وندہ جو کرو اس طرح کرنا ہے تو وہ نقصان ہو جاتا ہے اخراق صاحب وندہ مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ ہوتیار کر کے ڈال رہے ہیں آپ کو یہ مہنگا پڑتا ہے یا اس سے سستہ بڑھیں اس سے مہنگا یہ ہے آپ تجربہ کر لیں مارا وندہ لے رہے ہیں اور یہ آدھی بوری میں ایک منہ آجے گا وہ فل بوری بڑھیں گے ایک منہ آئے گا اس کا حجم بہت زیادہ ہے وہ ایسے پھونک ماروں تو اڑ جے گا یہ گرینز ہیں دانہ وہ سارا چھلکا ہے سب چیزوں کا چھلکا ڈالتے ہیں تو اس میں یوریا ڈال کے اس کی پروٹین کو پوچھ کر لیتے ہیں وہ یوریا کا تو آپ کو پتا ہے نقصان ہے آپ کو یہ پڑتا ہے مہنگا لیکن اس سے ریزلٹ مل جاتا ہے جانور سے تمند رہتا ہے اگر جو بندہ خود بنائے گا اس کو اس سے بھی مہنگا پڑے ٹھیک ہے اچھے ڈاک صاحب اگر کتھی بندے آپ سے ملنا ہو یا یہاں پہنچنا ہو تو ڈریس ذرا ایکسپلین کر دیں یہ آنے آپ نے بڈیانہ سیالکوٹ بڈیانہ مہترا روڑ ہے اور گوہ ہے سوچک یہ زوم کا پٹرول پمپ ہے مہترا بڈیانہ روڑ پہ بڈیانے سے ایک کلومیٹر مہترا کی طرف ٹھیک ہے ایک کلومیٹر کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے یہ پہلے یہ دو دار کا منتھ تھا اب ہم نے اسٹاک لیا تو یہ دو سور بیا پہنچ کو کم ہو گیا تو اس کو کم ہو گیا کیونکہ شیرہ پہلے چار دار کا ایک ڈرام تھا ابھی دس دار کا ڈرام ہے مکی نو سو کی مان تھی ابھی وہ پندرہ سو کی چودہ سو کی مان ہے اچھی جو ہے ٹھیک ہے رائس پولش بھی بارہ سو کی مان ہے جو ساتھ سو کی مان ہوتی کسی طرح یہ سب چیزیں مہنگی ہیں کیونکہ یہ کم ہوں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹ یہ فیٹنی کا ریٹ بتایا ہے یا ملکنگ والے کا ہے یہ فیٹنگ کا بھی وہی ہے ملکنگ کا بھی وہی ہے چیزیں صاحبی ایک ہی ڈلتی ہیں دونوں میں لیکن ان کی وہ مقدار میں کمی بیشی کر کے پروٹین کو کم زیادہ کرنا ہوتا ہے جو فیٹنگ والے ہیں اس کی پروٹین اور انرجی کو بڑھانا ہوتا ہے زیادہ ملکنگ سے زیادہ